افغانستان میں خانہ جنگی سے پاکستان میں بھی سیول وار کا خطشہ ہے یہ وزیراعظم نے کہا ہے اور امریکہ وہاں سے نکلنے کے فوراں بعد ایک ڈپلومیٹک نگوشیٹڈ سیٹویشن سے وہ نکلائے وہاں سے اور اس کے بعد اس نے بمبارمنٹ شروع کر دی ہے اور وہ صاف کہہ رہے کہ وہ طالبان کے اوپر بمبارمنٹ کر رہا ہے تو سپورٹ افغان نیشنل آرمی اس کا مطلب ہے تو ملٹیرلی بھی سوشلی بھی ہر لحاظ سے سیول وار کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے اب آپ دیشت گردی اور خانہ جنگی میں فرق یہی ہے کہ جہاں باب بلاس کی تعداد بہت بڑھ جائے جب وہ روزانہ کی بنیاد پر ہونے لگ جائیں جب گلی کچھ ایک سپیسیفٹ ٹارگٹ سے لے کر گلی کچھوں میں پہنچ جائیں میرے آپ کے گھر کے قریب ہونے لگ جائیں مزیراعظم نے وضاعت کی کہ طالبان پشتون ہیں اور اگر افغانستان میں خانہ جنگی کا غاز ہوا تو ہماری طرف کے پشتون بھی ان کے طرف راغب ہو جائیں گے بائیڈن نے اوفیشلی یہی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم افغان حکومت کو ہر لحاظ سے سپورٹ کریں گے اور اس کا کھلا ثبوت پچھلے ہفتے میں انہوں نے بمبارمنٹ کر کے دی ہے لنکن جو ہے امریکہ کے سیکریٹری خارجہ وہ انڈیا میں آکے تو تیبت کے لیڈروں سے مل رہے ہیں اب تیبت آپ کو پتا ہے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے چائنہ اس کو اپنا حصہ مانتا ہے امریکہ کہتا ہے کہ نہیں یہ انڈیپینڈنٹ ہے تو چائنہ سے وہ اس حوالے سے چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی سپورٹ ملے اگر کوئی ائر پاور نہیں مل سکتی تو کوئی ایسے میزائل مل جائیں جت سے وہ امریکہ کا مقابلہ کر سکے اس وقت طالبان اس بات سے بڑے سخت پریشان ہیں یہ ان کے لیے ایک چیلنج ہے کہ امریکن ائر فورس جو ہے وہ بومبنگ کر رہی ہے طالبان پر حمداللہ میرے وطن عزیز کو گالی دے اور وہ لفظ جو اسمال کرے میں ٹی وی پہ کہنا بھی نہیں چاہ رہا جو اس نے کہا ہے ایک ایکس پرائیم منسٹر جو سزا یافتا ہے مجرم ہے ہشتیاری ہے وہ صحیح ہے یہ غلط میں نہیں جا رہا ہیلو فرینڈز اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھی ساتھ بیل نوٹیفیکشن آئیکن کو بھی دبائے کہ افغانستان میں خانہ جنگی ہوئی تو پاکستان میں بھی سیول وار کا خطشہ ہے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں وزیراعظم نے کہا کہ ہم افغانستان کے سیاسی حل کے لیے دباؤ ڈالنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے پاکستان مزید افغان مہاجرین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وزیراعظم عمران خان کی طرف سے یہ بات اس وقت کی گئی ہے جب افغان طالبان کا ایک وفت چین کا دورہ کر رہا ہے افغانستان میں خانہ جنگی سے پاکستان میں بھی سیول وار کا خطشہ ہے یہ وزیراعظم نے کہا ہے اور کیا امران خان کا یہ خطشہ درست ہے یہ ہوگا ہمارا پہلا سوال اگر گلی کچھوں میں بم پھٹ رہے ہیں تو وہ بھی تو خانہ جنگی ہے وہ دہشت گردی تو کوئی ایک آئیسولیٹڈ واقعہ ہو گیا ٹیروریزم کا ایک واقعہ ہو گیا دو ہو گیا جب روزانہ کے بم بلاسٹ ہو رہے ہوں جب گلی کچھوں میں بم پھٹ رہے ہوں جب ہمارے پارک محفوظ نہ رہ رہے ہوں جب ہمارے شاپنگ مالز محفوظ نہ ہو مارکٹیں محفوظ نہ ہو تو وہ خانہ جنگی ہے جب میرا مطلب ہے اور کیا جنگ کا سما ہو گیا کہ میں گھر سے نکلوں گا مجھے نہیں پتا کیا ہوگا اب اگر لاہور میں کتنے بم بلاسٹ ہوئے اس دوران گلشن اقبال پارک سے لے کے ہر جگہ کراچی میں کتنے ہوئے اور کوئٹہ میں تو اب بھی دوبارہ لہر آ گئی ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک بات ہے کہ خانہ جنگی یہ تھوڑی ہے کہ گلی کچھوں میں کوئی گریلا وار ہو رہی ہوگی ایک طرف پاک فوج نے بندوکیں پکڑی ہوگی دوسری طرف ٹی ٹی پی وصلہ لے کے چل رہی ہوگی نہیں ایسا نہیں ہے یہ ایسے ہی خانہ جنگی ہوگی ادھر بم پھٹ گیا ادھر کاروائی ہو گئی وہ اغواہ ہو گیا وہ تاوان ہو گیا وہ اس کو لے گئے ہم نے دیکھے نہیں پر آپ سے یہاں یوسف رضا گلانی کا بیٹا سلمان تاثیر کا بیٹا یہ کیا تھا یہ بھی خانہ جنگی کی قسمتی جب آپ کے شہری علاقوں سے طالبان یا افغانستان میں لوگ اغواہ ہو کے چلے جائیں اور پھر ان کے بھاری بھاری تاوان دے کے انہیں واپس لائے جائے اور ہمیں افغانستان سے کیا ملایا جب روس کے خلاف لڑے کلاشن کوف اور منشیات ملی نائن الیون کے بعد ملے لڑے تو بم بلاس ملے اب پھر ہم بے وجہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ طالبان ہوگا تو یہ ہوگا نتیجہ وہی ہوگا جو روس کے ساتھ ہوا اور نائن الیون کے بعد ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک کا ہے انہوں نے اور اب ہمیں دہشت گردی کی دوبارہ سر اٹھاتی نظر آ رہی ہے اب آپ دہشت گردی اور خانہ جنگی میں فرق یہی ہے کہ جب باب بلاس کی تعداد بہت بڑھ جائے جب وہ روزانہ کی بنیاد پر ہونے لگ جائیں جب ایک سپیسیفٹ ٹارگٹ سے لے کر گلی کچھوں میں پہن جائیں میرے آپ کے گھر کے قریب ہونے لگ جائیں جیسے اب جوہر ٹاؤن میں بلکل رہائشی علاقے میں ہوا تو یہ خانہ جنگی ہے اور خانہ جنگی کیا ہے جب میں اپنے گھر سے نکل کر محفوظ نہیں تو خانہ جنگی ہے کیونکہ طالبان پرڈومنٹی پختون ہیں اس لیے یہ پوسیبیلٹی موجود ہے کہ پاکستان سائٹ سے کچھ پختون ان کی مدد کرنا چاہیں ان کو ہیلپ کرنا چاہیں یا یہ کہ کوئی ان کی آپس میں ایسی انڈرسٹیننگ ہو جائے کہ ان طالبان کو یہ ادھر پناہ دینا چاہیں کیونکہ ان کی افنیٹیز ہیں اور کسی زمانے میں جب فینس وغیرہ نہیں تھی تو یہ بڑا فریلی موگ کرتے تھے ان کے نشترداریاں ہیں ایک دوسرے کی فیملیز پٹی ہوئی ہیں تو یہ خدشہ ضرور موجود ہے کہ جو ہمارے پرانے ٹرائبل ایڈیا سے وہاں پہ بدنظمی ہو سکتی ہے وہ بشک تیرزم سے شروع ہو اور انسرجنسی بن جائے یا کہ وہاں پہ لوکل پاپولیشن اگر ریزسٹ کرے ٹی ٹی پی کو تو اس سے یہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو جائے لیکن یہ کنفائنڈ ہوگی ان ٹرائبل ایڈیا میں جہاں آج یہ ایشو موجود ہے کہ وہ کچھ لوگ طالبان سے اپن طالبان سے رغمت رکھتے ہیں ان کی مزد کرنا چاہتے ہیں امریکہ وہاں سے نکلنے کے فوراں بعد ایک ڈپلومیٹک نگوشیٹڈ سیٹویشن سے وہ نکلائے وہاں سے اور اس کے بعد اس نے بمبارمنٹ شروع کر دیئے اور وہ صاف کہہ رہے کہ وہ طالبان کے اوپر بمبارمنٹ کر رہا ہے ٹو سپورٹ افغان نیشنل آرمی اس کا مطلب ہے ابھی پریویس جنگ ہی وہاں ختم نہیں ہوئی تھی تو سب سے زیادہ امپیکٹ تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ پاکستان پہ ہی آتا ہے تو ملٹیرلی بھی سوشللی بھی ہڑ لے ہاتھ سے سیول وار کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے حمداللہ میرے وطن عزیز کو گالی دے اور وہ لفظ جو اسمال کرے میں ٹی وی پہ کہنا بھی نہیں چاہ رہا جو اس نے کہا ہے ایک ایکس پرائیم منسٹر جو سزا یافتہ ہے مجرم ہے ہشتیاری ہے وہ صحیح ہے یہ غلط میں نہیں جا رہا اس کو اس کو ملنے کے ساتھ جواز کیا ہے مجھے یہ بتائیں کیا وہ اس کے ساتھ پڑھتا رہا ہے حضیر اعظم نے وضاعت کی کہ طالبان پشتون ہیں اور اگر افغانستان میں خانہ جنگی کا غاز ہوا تو ہماری طرف کے پشتون بھی ان کے طرف راغب ہو جائیں گے یہ بہت حق پہ بات کہی ہے پرائیم منسٹر پاکستان نے لیکن بہت خوفناک بات ہے بائیڈن نے یہی کہ بائیڈن نے اوفیشلی یہی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم افغان حکومت کو ہر لحاظ سے سپورٹ کریں گے اور اس کا کھلا ثبوت پچھلے ہفتے میں انہوں نے بمبارڈمنٹ کر کے دی ہے آپ نے جتنے گفتگو کی نا اس کا عمران خان کیا پٹ رہا ہے عمران خان یہی پٹ رہا ہے کہ افغانستان کا سیاسی حل تلاش کیا جائے there is no solution if you'll go for the military solution پھر انہار کی آئے گی جنگ ہوگی خطہ پورا ڈسٹرب ہوگا اسی سلسلے میں first week of august میں دوہا میں پھر conference ہونے جا رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں آنے والے دو سے تین ہفتے اس لیے بہت important ہے کہ اس کے حل کی تلاش کے لیے ایک last effort کی جا رہی ہے دوہا میں ابھی meeting ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ back door میں جتنے ہماری regional forces ہیں اور جتنے groups افغانستان کے ہیں جن میں حقانی بھی شامل ہیں جن میں northern alliance والے لوگ بھی شامل ہیں جس کے اندر ملہ حاکم الدین کے لوگ بھی شامل ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اکٹھے ہو کر ایک regional conference بھی ہونے جا رہی ہے تاکہ اس کا سیاسی حل تلاش کیا جائے اگر سیاسی حل نہ نکلا تو پھر افغانستان کے لیے پاکستان کے لیے اور خطے کے لیے انتہائی خطرناک situation ہے اور یہی چیز ہے جو امریکہ چاہتا ہے دوسری بات جو ہے اشرف غنی ہمارے ہاں ایک اور apologetic رویہ آ رہا ہے کہ ہم افغانستان کو بھی سمجھتے تھے پتہ نہیں ہمارے ماں میں چاچے آ گئے ہیں چاہے وہ حامد کرزائی جیسا بھارت کا دلال ہو چاہے کوئی بھی ہو ان کے لیے بھی فرنکن جو ہے امریکہ کے سیکریٹری خارجہ وہ انڈیا میں آ کے تو تیبت کے لیڈروں سے مل رہے ہیں اب تیبت آپ کو پتا ایک disputed territory ہے چائنا اس کو اپنا حصہ مانتا ہے امریکہ کہتا ہے کہ نہیں یہ independent ہے اور انڈیا کیونکہ بغل بچہ ہے اس وقت امریکہ کا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تیبتینز جو کہہ رہے ہیں انڈیا اس کو صحیح کہہ رہا ہے تو وہاں پر بلنکن یہ کہہ رہے ہیں انڈینز کو کہ ہم افغانستان میں آپ کو سادھ لے کے چلیں گے اور تیبتینز سے بھی یہ کہا کہ جناب آپ اپنا معاملہ جو ہے اس کو گرم رکھیں اور پھر دوسری کیونکہ اس وقت جو بہت ساری جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں جن کو بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مسلم تنظیمیں ہیں وہ ساری کی ساری انڈیا نے ایک سینڈیکیٹ بنا کے وہ ان کو استعمال کر رہا ہے تاکہ ایک تو اسلام کا نام بدنام ہو دوسرا پاکستان کا نام بدنام ہو اور وہ سارے کے سارے جو گروپس ہیں ان کے وہ اس وقت بھارت ہی اس کو ان کو اس دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہا ہے کیونکہ سوچ ان کی وہی آر ایس ایس والی ہے تو بلنکن وہاں پر اپنے دان تیز کر رہے ہیں انڈیا میں جبکہ چائنہ نے انتہائی سمجھ داری سے پاکستان کا اس میں بڑا رول ہے طالبان پر جو انفلونس ہے پاکستان کا وہ اس کو اس طرح سے وہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے کہ جو طالبان ہیں وہ چائنہ کے ساتھ ہیں وہاں پر جو امپورٹنٹ بات ہے اس وقت طالبان اس بات سے بڑے سخت پریشان ہیں یہ ان کے لیے ایک چیلنج ہے کہ امریکن ائر فورس جو ہے وہ بومبنگ کر رہی ہے طالبان پر اور جس کی وجہ سے ان کی جو پیش قدمی ہے ذرا وہ تھوڑا تاتل کا شکار ہے کیونکہ طالبان کے پاس کوئی ائر پاور نہیں ہے تو چائنہ سے وہ اس حوالے سے چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی سپورٹ ملے اگر کوئی ائر پاور نہیں مل سکتی تو کوئی ایسے میزائل مل جائیں جس سے وہ امریکہ کا مقابلہ کر سکے چائنہ اس جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتا وہ اس میں پولیٹیکل سپورٹ اس گورنمنٹ کو دینا چاہتا ہے جس کو افغان عوام الیکٹ کریں چائنہ اس معاملے میں کچھ دو نمبری نہیں کر رہا لیکن بہرحال طالبان کو انہوں نے اپنی سپورٹ کا یقین دلایا تو ایک کلینہ بڑا ایک سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے امریکہ اور چائنہ اور جو بیٹل گراؤنڈ بننے جا رہی ہے وہ افغانستان اور اس میں آپ دیکھیں اتفاق آج دونوں جو متحارب گروپ ہیں ایک انڈیا میں اور دوسرا چائنہ دیکھیں صرف بسیکلی بہت سے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یہاں سے ایک شریع جانے نہیں چاہتا تھا یہ جو امریکہ نے اچانک سے ایک دم سے انخلاقہ پلان بنایا بلکہ پلان ہے ہی نہیں ہے انخلاق ہی ہے کسی پلان کے بغیر اس کا ایک سب سے بڑا ریزن ہے وہ چائنہ اور سی پیک ہے اب دیفنیٹلی سی بات ہے اگر انخلاق کرتا ہے امریکہ یہاں سے اچانک تو انسٹیبلیٹی آئے گی افغانستان میں اس کا ایمپیکٹ کدھ جائے گا اس کا ایکنومک ایمپیکٹ ہوگا پورے ریزن کے اوپر اس کا ہم افغانستان کے بلکل ساتھ ہیں ہم سایاں ہمارا ملک ہے اور بہت سے اور بھی ہمارے حوالے سے سوال کیے جاتے ہیں کہ تالیبان کے ساتھ مذاکرات اور ساری چیزیں اس کا ایمپیکٹ ہم پر آئے گا تو میرے خیال میں چائنہ نے جس طریقے سے تالیبان کو لے کر چل رہا ہے پاکستان کا ایک اہام کردار ہے اس کے اوپر اور چائنہ جس طریقے سے تالیبان کو لے کر چل رہا ہے بہت سے قبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی انسٹیبلیٹی ہوتی ہے افغانستان میں تو چائنہ جو ہے وہ اپنی فورسز بھی بھیج سکتا ہے تو اس حوالے سے اگر چائنہ یہ چیزیں کر رہا ہے اور اس کو اندازہ ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ یا کوئی بھی جو ہے اس کا ایمپیکٹ دے سکتا ہے یعنی کہ انسٹیبلیٹی لا سکتا ہے افغانستان میں تو ایسی بہت ضروری ہے کیونکہ اقوام متحدہ کی جو ابھی بھی قراردادیں موجود ہیں اس کے حساب سے اگر کہیں پہ بھی کوئی انسٹیبلیٹی ہوگی دوبارہ سے بومنگ کی جا سکتے ہیں لیکن ہماری جو بہت سے اور بھی خبریں آ رہی ہیں اور ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں جو ہمارے چائنہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کو خراب کر سکتی ہے ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو خراب کر سکتی ہے میرے کے لئے اس حوال کے چیزوں کا کلیر ہونا بہت سکتا ہے ایک سوال میرے زیر میں اٹھا ہے یہ پچھلے دن امریکہ نے بمباری کی ہے کندار پر تو انہوں نے کوئی نہ کوئی تو فضائی حدود استعمال کی ہوگی اس کے بارے میں کوئی خوابشی ہے ہر طرف وہ کسی نے کسی رستے سے گزر کے آئے ہوں گے یہ تو بڑا ایک ملین ڈالر question ہے اور شاید اس لئے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بہت ساری چیزیں پبلیکل ہی نہیں کرتی حکومتیں میں دیکھ رہا تھا امریکن میڈیا کو جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے ان کے جو سیکریٹری ہیں کہ ہم نے اس ریجن میں ایک بیس لے لیا ہے اڈا ہمیں مل گیا ہے اڈا کہاں پہ ملیا ہے اس حوالے سے وہ نہیں بتا رہا ہے پھر کہیں پر تھوڑی سی یہ خبر آئی کہ یو اے ای میں وہ اڈا مل گیا اچھا اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یو اے ای سے وہ جہاز اڑے ہوں یا ان کے جو کیریئر ہیں سمندر میں وہاں سے وہ جہاز اڑے ہوں تو افغانستان پہنچنے کے لیے خاص طور پر کندھار کے نزدیک جو باومنگ ہوئی ہے وہ آپ کو جو تیریٹری ہے وہ پاکستان کی فضائی حدود کے علاوہ اب مجھے کوئی اور جگہ سمجھ نہیں ہے ایران کے اوپر سے تو وہ گزر نہیں سکتے جی جی بالکل تو یہ ایک سوال ہے اب میں ہم اس چیزوں کو ہماری جو حکومت ہے ہمارے جو ادارے ہیں definitely they are mindful of that اور وزیراعظم بالکل clarity کے ساتھ کہہ چکے ہیں کہ کوئی ہم استعمال نہیں ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہمارے اور جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں یہ جو امریکہ rush کی ہیں یہ شاید اس situation کو سمجھنے کے لیے اس کو روکنے کے لیے اس سے بچنے کے لیے کوئی بات definitely ہوئی ہوگی کہ ہم یا تو اگر استعمال ہونی ہے پاکستان کی فضائی حدود تو پھر وہ American جو وہاں پر interest ہیں ان کے defense کے لیے صرف اس کو آپ confine کر سکتے ہیں امریکی ایڈ strike سے گھپرایا ہوا تالیبان بھاکے چین پہنچا ہے تالیبان جا کے چائنا سے بھیک مانگ رہے کسی طریقے سے ہمیں امریکہ سے بچاؤ کہ وہ ہم پہ ایڈ strike نہ کرے اور ساتھی ساتھ مدد مانگ رہے کہ ہمیں کچھ ایسے ہاتھیار تو جس کی وجہ سے ہم امریکہ کو counter کر سکیں مگر چائنا بھی سمجھتا ہے کہ اگر انہیں ہاتھیار دیئے تو ایک دن ہمارے اوپری آکے کود پڑیں گے اس سے پتہ چلتا ہے اس سمیں تالیبان کی حالت پسل ہی ہوتی جا رہے جسے ساب سے افغان آرمی اٹیک کر رہی ہے تالیبان کے اوپر تالیبان کے پیر اکھڑ چکے ہیں جمین پہ سے اور ساتھی ساتھ پاکستان کو بھی پسینے آ رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں اس ریجن میں اگر زیادہ حالت بگڑے تو ساری سیویل وار کا خطرہ ہمارے اوپر ہی آئے گا اور پاکستان اسے جھیل نہیں سکتا اسی لئے امران خان نے کل انٹریو دیا امریکن ٹی وی کو جس میں وہ رو ہے کسی بھی طریقے سے ہمیں سیویل وار سے بچا لو اور آگے دیکھتے ہیں فرینڈز اس پورے ریجن میں کیا حالت چینج ہونے والے ہیں جائیں دنے والے